اسلام علیکم میرا نام ہے سشان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماں کے دعا چینل ماں کے دعا جاپس لوگ آپ لوگوں کے لئے لاتا ہے جاپس کی انفرمیشن مالٹا کی انفرمیشن نیوز اور اپ ڈیٹ مالٹا جو کہ یورپ میں موجود ہے یہاں سے میں تمام نیوز آپ نے دوستوں کے لئے لاتا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں ہر چیز اور نیوز مالٹا کی آپ کے نالج میں ہو سو آج کا ویڈو کا آغاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم فضل اور شکر آپ تمام دوستوں کے اوپر آپ تمام دوستوں کے خاندنوں کے اوپر ہو تاکہ خدا و خدا آپ تمام لوگوں کو برکت دے آپ تمام برکات پائیں اور خوش رہیں زندگی میں خوش و کرم زندگی گزاریں سو آج کا چینل شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویٹس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ان دوستوں تک لازمی بچائیے گا یہ ویڈیو جو کہ مالٹا کے مطلق میں بناتا ہوں جوپس کے مطلق بناتا ہوں اور ایک ایک کوئنٹ بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ مجید باتوں سے بہت سا نولیج لے کر بہت سی باتیں سیکھ سکیں اور میں بھی آپ سے بہت سیکھ سکوں آپ کے میسیجز آپ کے کومنٹس پڑھتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے تمام لوگوں کو بہت شکریہ تمام لوگوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی ویڈیو دو تین ٹاپک پر تھی بہت انٹرسنگ ٹاپک تھے آپ لوگوں سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا میرے دوست بہت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ڈاکومنٹس بھیجنا چاہتے ہیں پہلی بار ڈاکومنٹس بھیجنا چاہتے ہیں بلکل بسم اللہ صد بسم اللہ میں آپ کے ڈاکومنٹس قبول کروں گا اور آپ کے ڈاکومنٹس آگے ریکروٹمنٹ ایجنسیز یا کہ ایمپلوئر کو پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ کی جابز اور آپ کا فیچر یہاں مالٹا میں ہو سکے اور آپ یہاں پر آئے اور اپنی زندگی کو سمار سکے سو ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات یہ تھی کہ دوستو سارے ڈاکومنٹس جو کہ میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں دو ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں ان میں ایم کے رشت کے مطلق بھی ہے اور ڈاکومنٹس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بھی موجود ہے ان تمام کو لسٹ وائز ڈاکومنٹس کو فوٹو کا بھی کروا کے تیار کیجئے گا تاکہ جب آپ ڈی ایچل بھیجیں تو ایک ہی دفعہ بھیجیں اگر ڈاکومنٹس کم ہوں گے تو آپ کو ڈی ایچل دوبارہ کرنا پڑے گا جب ڈی ایچل دوبارہ کرنا پڑتا ہے تو وہ پڑتا ہے بہت مہنگا کیونکہ مجھے اندازہ ہے پاکستان میں آئی تینک دس سے آٹھ سے دس ہزار ہزار لگتے ہیں یہاں بھیجنے میں اسی طرح انڈیا میں بھی ہوگا آٹھ نہیں تو اچھی ہوگا ساتھ ہوگا اسی طرح ہوگا نیپال میں سیرز انکہ میں اسی طرح تمام کنٹریز میں بہت مہنگی سرویس یہ ہے دنیا میں سو اس سرویس کا استعمال کرنے سے پہلے تمام ڈاکومنٹس کو دیکھ لیجئے گا تمام ڈاکومنٹس ذریع کیجئے گا پھر مجھے ایمیل کے ذریعے بھیجئے گا میں تمام ڈاکومنٹس چیک کرلوں گا اور تسلی سے چیک کرلوں گا کیونکہ آپ مجھے ایک ریکوست ہو رہا ہے کہ آپ مجھے بار بار میسیج کر کے نہیں بولیے کہ پلیز میرے ڈاکومنٹس بتائیں پلیز میرے ڈاکومنٹس بتائیں چیک کر کے مجھے نیند نہیں آرہی میں پریشان ہوں بہت سے دوست مجھے یہ کہتے ہیں سو آپ آرام سے ڈاکومنٹس تیار کریں مجھے ایمیل کریں میرے پاس ٹائم ہوگا میں ان کو غور سے پڑھوں گا کیونکہ یہ معاملہ بہت پریشان ہے یہ بڑا ایک سنسٹیف سا معاملہ ہے میں آپ کو ڈاکومنٹس دیکھوں بھیج دیں مجھے پھر آپ کوئی چیز کا موجہ ہے پھر آپ بولیں گے کہ آپ نے یہ غلط کیا سو مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں لازمیس کو چیک کروں گا تسلیح سے اور پھر آپ کو ریپلائی کروں گا کہ جی آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں اور آپ اس چیز کے لیے قابل ہیں کہ آپ کو جوب کروا سکیں سو ایکسپینیس لیٹر اور ساری چیزیں آپ کو میں بار بار ویڈیو بنا کر پیج کر چکا ہوں میں اس ویڈیو کے بھی ڈسکریپشن میں ویڈیو دے دوں گا اس کو جا کے کلک کیجئے اس کو ویڈیو دیکھئے اور ایکسپینسز کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی میں ایکسپینسز کی اسی بھی اسی ویڈیو میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں جا کے آخراجات چک کر سکتے ہیں ٹکٹ سے لے کے ہر چیز میں نے آپ کو بتائی ہے سو آپ ایکسپینسیز اور آپ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ڈسکرپشن میں ویڈیو دیکھئے گا اس میں آج کی ویڈیو جو تھی وہ یہی تھی کہ ڈی ایشل کرنے سے پہلے تمام کاغذت چک کر لیں اور دوسری بات یہ تھی پہلی بات فنیش ہوگو دوسری بات یہ تھی کہ آپ دوست جو کہ مجھے تمام سارے کہتے ہیں کہ مجھے کونٹیکٹ نمبر دیجی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم بات آپ سے ٹھیک ہے میں بات کرنے کے لئے سب سے تیار ہوں بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تمام لوگوں سے نیچے ہوں میں آپ تمام دوستوں سے بہت سیکھتا ہوں میں آپ تمام دوستوں سے ریکویس یہی کرتا ہوں کہ بھائی میں تمام دوستوں سے بات کرنے کے لئے بلکل تیار ہوں اور مجھے بات کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں بہت سے دوستوں سے بات کرتا ہوں سو آپ تمام دوستوں سے ریکویس یہی ہے کہ جب میں کام کرواؤں گا آہ ویٹر کا تو صرف ویٹر کی سی وی لوں گا اور ویٹرز کو اپنا نمبر دوں گا تاکہ وہ ان سے میں رابطے میں رہوں آہ جب میں کلینر کو بلاؤں گا تو ان سے رابطے میں رہوں گا تمام کلینرز کو نمبر دوں گا ان کی فائل تیار کروں گا جب میں ڈرائیورز کو بلاؤں گا ان سے کونٹیکٹ میں رہوں گا شیف کو بلاؤں گا تو ان سے کونٹیکٹ دوں گا سو نمبر وائز سب اپنی باری کا انتظار کریں جس جس طرح ویکنسیز آتی رہیں گی اس اس طرح میں تمام دوستوں کو رابطہ کرتا رہوں گا اور ہم بات کرتے رہیں گے ہم سب سے بات کریں گے تمام لوگوں سے بات کریں گے میں دس دس پندرہ پندرہ کر کے سی وی کھٹھی کروں گا اور تمام دوستوں کا یہ ورک پرمیٹری اپلائی کروں گا سو تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ تھی کہ اپنی سیریل اور اپنی باری کا انتظار کیجئے گا اور اپنے پرفیکشن کے حساب سے آپ اپنی باری کا انتظار کریں تاکہ کسی بھی قسم کیا پریشانی نہ آپ کو ہو نہ مجھے ہو مجھے پتا ہو جی میں آج کل اپنی ٹرائیورز کی سی وی تیار کر رہا ہوں اس میں مجھے لائسنس چاہیے ایکسپیرینس ریٹر چاہیے یہ چاہیے تصویریں چاہیے ٹھیک ہے سب چیزیں جب کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر میں آپ کو بلوں گا مجھے ڈی ای چل کر دیں آپ ان چیزوں کو ساری چیزوں کو لپیٹیں اور مجھے یہاں ڈی ای چل کریں پھر میں وہ کاغذ آپ کے جمع کرو ہوں گا تاکہ آپ کے جوبز جلد جلد ہو سکے اور جوب کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر تین سے ایک سے تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے سکسٹی سے نائنٹی ڈیز کے اندر اندر جواب آتا ہے کبھی ایک مہینے میں بھی آ جاتا ہے کبھی فورٹی فائیو ڈیز میں بھی آ جاتا ہے بہرحال نائنٹی ڈیز تک کا ٹائم ہوتا ہے آپ نائنٹی ڈیز کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا برک پرمیٹ کیوں نہیں آیا اور ہم کیا کریں سو نائنٹی ڈیز یا ہنڈر ڈیز کے بعد ہم خود جا کے وہاں پر معلومات کر سکتے ہیں زیادہ تر امید ہوتی ہے کہ فورٹی فائیو منتھ ٹو منتھ ٹری منتھ کے اندر اندر آ جاتا ہے برک پرمیٹ سو میں تمام دوستوں کے لیے کاوشیں کرتا رہتا ہوں کوششیں کرتا رہتا ہوں تاکہ یہ کام میں اپنے اپنی لوگوں کے لیے جس کو میں اپنی فیملی کہتا ہوں جیسے کہ پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیج سرن کا یہ سارا میرے ایک خاندان ہیں ہم سے سب ایک فیملی ہیں میں چاہتا ہوں میری فیملی میں سے بہت سے لوگ جو کہ نہیں جانتے ان چیزوں کو آپ ان تک بھی پچھائے کریں اور بہت سے لوگ جو کہ جانتے ہیں اور چاہتے ہیں یہاں پہ آنا تمام لوگوں کی ایک دوسرے کی ساتھ ہیلپ کریں اور ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ دینے کے اور ہاتھ پکڑ کر مضبوط کرنے کا سو ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں ایک مرٹھی کی طرح رہنا چاہیے تاکہ ہم جس طرح کی یورپین یونین ہے ہم بھی ایک یونین بن کے یا ایک جیسے بن کے ایک دوسرے کی مدد کر سکیں سو میں تمام لوگوں کے مستقبل کے لیے دعا گو ہوں اور میرے ایک دوست نے مجھے ای میل کی جنہوں نے بیچلر آف انجینرین کیا ہے اور وہ بیچلر ہیں انجینر میں اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہاں پر مارٹا میں سیٹل ہونا ہے جوبز میری کروا دیں ہوتل میں یا کلینر میں یا کسی بھی جوب ہے سو میرے لیے یہ بڑے اس وقت افسوس کی بات تھی جب یہ میں ای میل پڑ رہا تھا تاکہ اس لیے کہ دیکھیں ہمارے ڈاکٹر ہمارے انجینر جو ہمارا فخر ہیں یا ہمارے لیے ہمارا پراؤڈ ہیں وہ اگر ہم سے کہیں کہ ہمیں کلینر کروا دیں سو اس کا کیا مطلب ہے آپ جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کنٹریز میں نا اتفاقی ہے نا برکتی ہے اور انصاف نہیں ہے جس کے وجہ سے ہمارے جو افیسر ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کلینر کی جوب کروا دیں سو ہمارے لیے یہ سب کے لیے شرم کی باعث ہے میں اپنے افیسر صاحب کا نام نہیں لوں گا اور اپنے کا نام یہاں پر مینچن نہیں کروں گا نہ آپ سے بات کر اس بتا سکتا ہوں لیکن یہ کہ میں مجھے اس طرح بڑا افسوس ہوا سو میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس دیوس اور اپنے اس افیسر کے لیے میں بہت سلیور کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اتنی حمد کی کہ میں یہاں پر ایزا کلینر آنے کے لیے بھی تیار ہوں سو سر میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جوب اچھی سے اچھی اور جس پوسٹ پہ آپ ہیں اسی پوسٹ پہ آئیں اگر اس پہ نہیں آئے تو کم سے کم اچھی پوسٹ پہ آئیں تاکہ ہم اپنے فخر کو اس طرح تو نہیں دیکھ سکتے نہ کر سکتے ہیں سو ہر جوب ایک اپنی رسپیکٹ رکھتی ہے لیکن ہمارے لیے جو ہمارے تیچر یا ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہیں یا جب ہمارے فیسر ہوتے ہیں وہ تو ہمارے لیے باعث سے فخر ہوتے ہیں سو ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اپنے کنٹریز کو ڈویلپ کرنا چاہیے جب آپ یہاں پر آ جائیں تو آپ دوسروں کی مدد لازمی کیجئے گا لازمی نہیں کہ میں ہی یہ سارا کام کرتا رہوں گا آپ لوگ بھی یہ کام کریں گے اور اسی طرح ایک چین بنے گی اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے یہاں پر آکے دوسروں کو سپورٹ کریں گے فیملی کو سپورٹ کریں گے اس طرح اگر ہم دوسرے کو سپورٹ کر دیں گے تو ہمارے کنٹریز ہمارے ملک بہت آگے جا سکتے ہیں اور بہت ترقی کر سکتے ہیں سو میں امید رکھتا ہوں آپ تمام دوستوں سے آپ تمام جاننے والے سے میری ویڈیو کو بہت پسند کرتے ہیں وہ بہت لائک کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر دوسرا تو کلاد بھی مجھا ہے جن تک یہ میری ویڈیو نہیں پہتی جو نہیں جانتے اس بارے میں سو میں مدد کے لئے تیار ہوں تمام لوگوں کی مدد کے لئے تیار ہوں اور میں روزانہ ویڈیو لاتا رہتا ہوں آج بس کچھ دن پہلے پھر اہت زیادہ بیزی تھا جس کی وجہ سے نہیں لاسکا تمام دوسرے معذرت کرتا ہوں اب کل پھر ملاقات ہوگی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں آہ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ بھائی بھائی دیکھ کیر